بہت سے بہت سے جو ہے دوسرے طریقے سے حاصل کیا جا سکتے ہیں پڑا اچھا ٹریک تھا مہدی حسن صاحب کی آباز میں وہ تھا یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مزاک اڑاتے ہیں آدمی کا کوئی انہیں یہ بتا دے کہ ہاں یعنی کہ سادگی کا جو بات ہے نا سادگی کی بات یہ وہ کہہ گئے اپنی سبان میں اپنی ایک اس ٹریک کے اندر کہ سادگی میں جو مزا ہے نا وہ آپ کو میک اپ یا شو آف یا کچھ ایسی پینکی بینکی چیزیں کرنے سے نہیں ملتا لوگ پاغل سمجھتے ہیں برینڈز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ اور کمپیٹیشن چلا ہوا ہے یہ چیز اس کے پاس ہے تو مجھے بھی یہ لازمی لینی ہے یہ کپڑا اس کے پاس ہے مجھے بھی لینی ہے انسان کبھی اللہ کے پاس سب کچھ لے کے گیا ہے کچھ لے کے لیے گیا صرف عمال اخلاق حق کولے بات صحیح بات ہے صحیح بات تو جناب یہ گفتگو آج کے ہمارے مہمان آج یہ خواہ سے جاری ہے لیکن انہیں آپ سن رہیں اپنا ریڈیو نی یوک پرگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان اور یہ پرگرام اس وقت کہاں کہاں سننا جارہا ہے اس حوال سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس وقت سنے جارہے ہیں یو ایس اے کینیڈا ٹرکی اس کے علاوہ ہم آپ انڈیا پاکستان ساؤٹھ افریقہ ساؤڈی عرب اومان دبائی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اگر شہروں کی بات کریں ہم تو ہم کراچی اسناباد لاہور حیدراباد سیالکوٹ ملتان شورکوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اگر ہم بات کریں ہریپور اپٹ آباد یہاں تک اس وقت ہم سنے جا رہے ہیں لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ان تمام لوگوں سے ایک بار پھر گزارش یہی ہے کہ جو کہ خاول نہیں بات کی ہے ٹک ٹاکرز کے حوالے سے کہ آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کسی بھی کانٹینٹ سے کسی بھی آپ کی ریل سے کسی کو پرابلم نہ ہوں کسی کے لئے مسائل کھڑے نہ ہوں کہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں آپ بنائیں آپ کا شوق ہے لیکن پوزیٹیو ہو جس میں کوئی میسج ہو جس میں کوئی ایسی بات ہو جو کہ لوگ کو سمجھ آئے کہ ہاں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایک اچھا پیغام دیں گے یقیناً اس سے لوگ کو بھی صلاح ہوگی اور آپ کی اپنے بھی صلاح ہوگی سنتے رہیے اپنا ریڈیو نیویوک پرگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان آپ سن رہیں اپنا ریڈیو نیویوک پرگرام کا نام ہے اپنا ریڈیو کا مہمان اور آج ہمارے مہمانیں آج یہ خاور اور ان سے گفتگو جاری ہے جی زبی خاور آپ لائی پروگرام کر رہے ہوں اور مسلسل آپ پہ کوئی تنقیت کیے ہی جا رہا ہو تو آپ کا کیا ریاکشن ہوگا تنقیت اگر میں کر رہا ہوں تو کسی اچھی بات پہ کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں اپنی بات اگر آپ سب سن رہے ہیں آپ کو بھی زبی میں ایک بات بتا دوں جب میں آج نہیں بنا تھا جب میں آج بن رہا تھا جب یہ شخص جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ مہنت کر رہا تھا تو بینہ جی ہے بینہ جی ونہا فائن لسنر اور بوسٹ فیوریٹ کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے پرانے ریڈیو سے انہوں نے سننا شروع کیا تھا 90s 80s سے وہ ریڈیو سن رہی ہیں بینہ آپا جنہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ ریڈیو جوکی ہوتا کیا ہے اس کا تلخص کیا ہے بات کس انداز میں کرتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کا mentor آپ کا ideal ہوتا ہے آپ کی inspiration ہوتا ہے بینہ جی کا first message میں آج تک نہیں بولا کہ انہوں نے کہ all the best lifestyle dayday پہلا شو رہا ہے بینہ اگر آپ سن رہی ہیں تو میں تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ آج اگر میں جو بھی یہاں موجود ہوں وہ آپ کی محنت ہے کہ آپ نے مجھے ایک guidelines میں اس کو فالو کرتے وے اس کابل ہوں اور مجھے بینہ آپ نے چھکھانے کے ساتھ کرتیس کیا میں کرتیس پیاروں زوبی میں یہاں میں نے غلط بولا وہاں مجھے مسیج آئے تم یہ غلط بول رہو تمہارے تو آواز میں سا رہا ہے یہ لہرے کیوں آرہی ہیں تو کی چھیک چھیکتے بٹائے گا چونکہ آپ آرژے کی فیلڈ سے بھی ہیں تو اس کے علاوہ کبھی کوشش کی کہ ڈرامے میں ایکٹنگ کرنی ہے یاسے آرژے ہی بننا تھا یہاں تک ہی کسفت کرنا تھا یا اس سے آگے بھی کیونکہ آپ سنگر بھی ہیں بکول آپ گاتے بھی اچھا تو کبھی سنگنگ مجھے کئی کبھی کبھی ٹرائے تو نہیں کیا بٹ جب دل چاہتا تو کھا لیتا ہوں اس کے علاوہ آرٹس کی جہاں تک بات ہے تو اتنا سوچا نہیں کہ میں شو بیز میں جاؤں گا اور ڈراما یا اس حوالے سے تین چار offers تھی بٹ میری فیمیلی میں تھوڑا سا یہ ہے کہ رسطرکشن اور باؤنری ہیں تو اس ورحہ سے پھر آگے نہیں بڑا میں نے کہ ایز ریڈیو ایز موٹیویشن سپیکر سہی ہے اس تک میں اپنے شوک پورا کر سکتا ہوں جہاں تک گانے کی بات ہے تو بے سورا سا ایسا نہیں کہ بہت آچھا گا لیکن یہ شوک کی بات سناؤ چلی سنائیے ہمارے تمام سننے والوں کے بھی اوہ زوبی علی یہ تو آپ نے بہت زیادہ خطرناک ریکویسٹ کر دی ہے کہ میں یہ ٹریک سننا پسند گے پرانا سناؤ یا سناؤ یا پسند کا سناؤ اپنی پسند کا سناؤ جو آپ کو زیادہ میرا فیوریٹ میرا پیار میرا میرا سنگ آمیر زکی ہاں میں تھوڑا سا ٹریک اس کا گاہ لیتا ہوں یہ بڑا پیارا ٹریک ہے اور آمیر زکی بہت زبردست گٹاریز بھی آپ کو بتا دیں پاکستان کے بہت نامور ہیں وہ سنگر بھی رہے ہیں اور اللہ کو پیارے زندگی بکھرا ہے جیسے ستارا میری آواز سن لینا میرے گیتوں میں تم وہ الفاظ چن لینا جو چاہتے تھے گم میرا پیار تم ہی ہو تم ہی تو ہو چاہ آنا میری ساتھ ہی ہو تم ہی تو ہو بھولانا آنا واہ واہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ آگست گا لیا مرے شکریہ شکریہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے اچھا یہ بتائیے نئے آنے والی لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جو نئے آرچے بننا چاہتے ہیں میل فی میل جو ینگ سرز ہیں آپ کے خیال سے انہیں کیا کرنا چاہیے شروع میں کیا کہ وہ سب سے پہلے تو شروع شروع میں شروع میں تو بلکل اپلائے کریں پہلے تو کہ آپ کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں موقع اتنی جلدی ملتے نہیں لیکن موقع ملے مہا پر پیچھے نہیں ہٹے موقع بڑے کم مل رہے ہیں آج آج جیس کو کہ وہ آگے ہیں کیونکہ کہیں آچ پہلے آپ نے کیا رہے بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی آواز positive vibes content کیا اب میں جو آرچے ہوں وہ entertainer ہوں میں motivational speaker ہوں میں کس طرح کی content کر سکتا ہوں میرے اندر ability کیا میرے اندر وہ hidden talent کیا میرے اندر potential کیا میں ہوں تو میں اپنی life reality life practical experiences کو لوگوں میں کیسے جیسے آپ نے بھی آسف صاحب بتایا کہ وہ content تیار کرو جو کسی کی صلاح کر سکے میں کچھ غلطیاں کی اپنے ماضی میں وہ غلطیاں لوگ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نہ کریں اپنی اپنی چیزوں کو لے کے چلنا اپنی اپنی چیزوں کو پوزیٹیف تنکنگ رکھنا کی جس لئے بنا ہوں مجھے جو چیز آتی میں وہ چیز کرو ہوں میں موٹیویشنل سپیکر ہوں میں سنگر ہوں میں فیسل ہوں میں کچھ بھی ہوں بہت میں اس میں سٹرانگ ہوں تو یہ ساری بات ہے صحیح 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 چلی جناب یہ گفتگو ہماری جاری آج کے مہمان آر جی خاوت سے آپ سن رہی اپنا ریڈیو نی یوک پرگرام موسیقی 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 موسیقی